بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان سے سعودی عرب آنے والے ان دوستوں کو جو اس وقت انتہائی پریشان ہے کیونکہ ان کے اقامے اور چھٹی تیس سپٹمبر کو ایکسپائر ہو رہی ہے ان کے لئے خوشی کی خبر ہے کہ اس وقت پاکستانی گورنمنٹ برپور طریقے سے کوشش کر رہی ہے کہ جتنے بھی لوگ جن کے اقامے ایکسپائر ہو رہے ہیں وہ جلد از جلد سعودی عرب پہنچ جائے اس سے پہلے بھی پاکستانی گورنمنٹ نے سعودی عرب کو ریکویسٹ کیا تھا کہ وہ ہمیں مزید اٹائیس فلائٹیں دے شیڈول کے فلائٹوں سے اضافی ہٹ کر یہ فلائٹیں دے تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سعودی عرب واپس پہنچ جائے اس میں تیرہ فلائٹیں ایکسپٹ ہوئی تھی ان کی اجازت مل گئی تھی اس کے بعد کل بھی الحمدللہ اکیس فلائٹوں کی اجازت اضافی مل گئی تھی اور آج ایک اور خوشی کی خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو کہ آج ایک اردو نیوز نے ایک ریپورٹ شایع کی ہے اب سے کچھ دیر قبل کہ پی آئی اے کو سعودی عرب کے لیے مزید سات پروازوں کی اجازت مل گئی سعودی حکام کی جانب سے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن پی آئی اے کو مملکت کے لیے مزید سات اضافی پروازوں کی اجازت مل گئی پی آئی اے ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ سات پروازے گزشتہ روز ملنے والی اکیس پروازوں کے علاوہ ہے ترجمان کے مطابق وزیر ہوابازی کے حکم پر سی ای او پی آئی اے ائر مارشل ارشد ملک نے ہدایات جاری گردی کی پی آئی اے کے تمام دفاتر بروز ہفتہ اور اتوار صبح نو بجے تا شام چی بجے تک کلے رہیں گے ترجمان کے مطابق مزید پروازے سسٹم میں کولی جائے گی جس سے نشستوں کی دستیابی سب کے لیے آسان ہو جائے گی اس وقت پی آئی اے جدہ دمام ریاض اور مدینہ مروولہ کے لیے پروازے اپریٹ کر رہا ہے ترجمان کے مطابق زیادہ تر پاکستانیوں کو اکاموں کے مدد تیس سبتمبر کو پوری ہو رہی ہے خیال رہے کہ پی آئی اے کے سی ای او ارشد ملک نے سعودی حکام کے لیے مزید پروازوں کی اجازت حاصل کرنے کے لیے وزیراعظم سے درخواست کی تھی ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے اس کردار کی وجہ سے پاکستانی روزگار کے لیے بہ آسانی سعودی عرب جا سکیں گے خیال رہے کہ سعودی عرب میں جزوی طور پر فضائی آپریشن کی بحالی کے بعد پاکستان ائرلائن کی خصوصی پروازوں کے ذریعے بہت سے اکامہ ہولڈرز اور ملازمت پیشہ پاکستانی سعودی عرب واپس پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اس سلسلے میں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن نے سعودی عرب کے لیے خصوصی پروازوں میں اضافہ بھی کیا ہے تاہم تحال بہت سے اکامہ ہولڈرز ٹکٹوں کی ادم دستیابی یا بلیک میل میں فروخت کی شکایت کر رہے ہیں دوسری جانب پی آئی اے انتظامیہ نے اس قسم کے کسی عمل کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام پروازوں کی ٹکٹ سب کے لیے سسٹم میں فروخت کے لیے کلتے ہیں اور اکٹے دستیاب ہوتے ہیں ایسا کہنا کہ ٹکٹوں کی بلیک میل میں فروخت ہو رہی ہے درست نہیں ہے ویسے یہ بات تو یہ لوگ غلط کر رہے ہیں پی آئی اے کی ٹکٹوں تو اس وقت بھی بلیک میں فروخت ہوتی ہے اور ہر جگہ پر اس طرح ہی ہوتا ہے لیکن الحمدللہ یہ اچھی بات ہے ان لوگوں کو جن کے اکامے تیس سپٹمبر کو ایکسپائر ہو رہے ہیں کہ پی آئی اے کو کافی زیادہ فلائٹیں اس وقت مل چکی ہیں سعودی عرب کے لیے تو امید ہے کہ اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا اور بہت سارے لوگ سعودی عرب میں پہنچ جائیں گے اور اپنے روزگار کے لیے اپنے فیملی کو سپورٹ کریں گے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت زیادہ لوگ پہنچ جائے گے اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان کرے اور ہم لوگوں پر اپنے فضل و کرم کرے کہ ہمارے مشکلات آسان حل ہو جائے بلیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ